اسلام علیکم ویڈیو بیکٹو دا کارڈ ماسٹر جی تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ہونڈا آلٹس کے بارے میں ہونڈا نے پاکستان کے اندر گاڑیوں کی قیمتوں کو دو ہفتہ کے اندر دوبارہ سے ریپیٹ کر دیا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پرانی جو پرائسیز تھی وہ پرانے ڈالر ریٹ کی وجہ سے تھی اور اب جو نئی پرائسیز ہیں ڈالر ریٹ دو ہفتہ کے اندر اندر کافی زیادہ بڑھا ہے تو سب کمپنیز نے یہ بڑھانی ہے اور آنے والے دلوں میں ساری کمپنیز کی جو اپ ڈیٹ ہیں نہیں آتی جائیں گی کیونکہ ڈالر جو ہے وہ پانچ سات روپے ابھی بھی بھاڑا ہے تو اس کی وجہ سے کمپنیز اپنی پرائسیز کو دوبارہ دوبارہ ریپیٹ کرنے پر لگی ہی ہیں اور آج ہونڈا نے نئی پرائسیز اپنی گاڑیوں کی دی ہیں جو کہ ساڑھے پانچ لاکھ تک انہوں نے اپنی گاڑی کی پرائس بڑھائی ہے تمام ڈیٹیلز ہم اسی ویڈیو کے اندر بات کریں گے کہ اس گاڑی کی پرائس کیا کر دی ہے تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہونڈا سٹی کی پرائس کے بارے میں اور اس کی پرائس بڑھتے 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 پچاس لاکھ روپے ہو گئی ہے جیسا کہ مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال جب یہ گاڑی آئی تھی اس گاڑی کی پرائس تھی بائیس لاکھ روپے جو کہ اس کا سب سے بیس ویڈینٹ تھا اور اب اسی بیس ویڈینٹ کی پرائس ساڑھے ترتالیس لاکھ روپے دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے کے بڑھا کے کر دی گئی ہے اگر ہم بات کریں ون پنٹ فائی سٹی سی ویٹی کی بارے میں تو وہ بھی دو لاکھ نفے ہزار روپے بڑھا دی گئی ہے اور اس کی جو نئی پرائس ہے تقریباً اٹھالیس لاکھ روپے ہے اوپر ٹیکسز بھی لگنے نمبر بھی لگنے تو یہ گاڑی خود بخود پچاس باون لاکھ روپے کی ہو جائے گی اگر ہم ٹوپ آف دا لائن ویڈینٹ کی بات کریں تو اس کی پرائس تین لاکھ بیس ہزار روپے بڑھا کے کاؤن لاکھ انیس ہزار روپے کر دی ہے یعنی کہ نمبر وغیرہ لگا کے پچپن لاکھ روپے تو میں کبھی بھی نہیں تھا یہ سو سکتا کہ جہاں پہ ہمیں ہونڈا سوی کب مل رہی تھی کچھ منت پہلے اسی پرائس کے اندر ہمیں سٹی ملنے لگے گی تو کافی زیادہ پرائس اور کنزیومر کے لیے لینا گاڑی کافی مشکل ہوتا چاہ رہا ہے دوسری سائٹ پہ اگر ہم بات کریں ہونڈا سوی کے بارے میں تو ہونڈا سوی کی بھی جب آئی تھی تو اس کی پرائس تقریباً پچپن لاکھ روپے تھی اور یہی گاڑی اب جو بیس ویڈینٹ ہے وہ بہتر لاکھ روپے کا کر دیا گیا ہے اس کی پرائس کے اندر تقریباً ساڑھے چار لاکھ سے ساڑھے پانچ لاکھ تک کا اضافہ کیا گیا ہے اور اگر ہم ٹوپ آف دا لائن ویڈینٹ کی بات کریں ون پائنٹ فائو ٹربو کی تو وہ چھاسی لاکھ پچاس ہزار روپے کا کر دیا گیا ہے یعنی کہ پرائسیز میں آئے دن کافی زیادہ اضافہ کر رہی ہیں کمپنیز کمپنیز بھی اب کیا کریں ڈالر کی پرائسیز ڈیلی اتنی زیادہ اوپر جا رہی ہیں کہ کمپنیز مجبور ہیں پرائسیز کو اوپر کرنے میں ابھی ایک اور ٹیکس لگا رہے والا ہے ایف بی آر ایک اور ٹیکس لگانے والی اس کے اندر ہم فضل ایک دن ڈسکس کریں گے کہ اس ٹیکس میں ہماری پرائس کہاں سے کہاں سے لی جائے گی ہونڈا ایچ آر وی کی بات کریں جو کہ ریسنڈلی پاکستانی مارکٹ کے اندر لانچ کی گئی ہے تو اس کی پرائسیز میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے اگر ہم بات کریں اس گاڑی کی پرائس کی تو پہلے چو سر لاکھ روپے تھی چار لاکھ اضافے کے ساتھ تقریباً اٹھ سر لاکھ روپے کر دی گئی ہے اور اس کا جو ایس ویرینٹ ہے وہ چھ سر لاکھ روپے میں آیا تھا تو اس کو چار لاکھ روپے بڑھا کے پورے کے پورے ستر لاکھ روپے کا کر دیا گیا ہے اور اگر ہم بات کریں ہونڈا بی آر وی کے بارے میں تو ہونڈا بی آر وی کی پرائس کو بھی ساڑھے تین لاکھ روپے بڑھا دیا گیا ہے اس کا ایک ہی ویرینٹ ہے پاکستانی مارکٹ کے اندر جال رہا ہے جو کہ ٹوپ آف دی لائن ایس ویرینٹ ہے اس کا فیس لفٹ آیا تھا تو ہونڈا نے اسی کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے اور اس گاڑی کی پرائس پہلے باون لاکھ پچاس ہزار روپے تھی اس گاڑی کی پرائس کو بڑھا کے جو نیو پرائس چھپن لاکھ پچاس ہزار روپے کر دیا گیا ہے کمپنی نے بس ایک ہی ریزن دیا ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر کی پرائس کافی زیادہ اوپر جا رہی ہے اب ہمیں بھی پتا ہے کہ تقریباً پچاس روپے ڈالر کی پرائس جو ہے وہ بڑھ چکی ہے کمپنی کے کمپنیز جو کہ سارا کچھ امپورٹ کرتی ہیں ڈالر پرائس کے اندر ان کے لیے کافی مشکل ہو رہا ہے وہ بھی یہ نہیں چاہتی کہ پرائسز کو بڑھایا جائے اور ان کی سیلز کم ہو لیکن کمپنیز خود مجبور ہیں کہ وہ پرائس کو زیادہ کریں اور اوپر سے ایف بی آر کا ایک نیا ٹیکس لگنے والا ہے گاڑیوں کے اوپر پھر تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جو ہونڈا سیوک ہے وہ ایک کروڑ پے کی ملے گی اور جو ہونڈا سیٹی ہے وہ اسی لاکھ کے قریب ہو جائے گی لیکن ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو اس وقت سے نکالے اور ہم ترقی کی راوے جائیں اور گاڑیوں کے جو پرائسز ہیں اور باقی ساری چیزوں کی جو پرائسز ہیں وہ نیچے ہیں تاکہ یہ ہر کنزیومر کے لیے ہر بندے کے لیے آفورڈیبل ہوں اور ہر کسی کی جو ویشیز ہیں گاڑی کو لینا وہ پوری ہو سکیں چینل کو سبسکرائب کرنا بولیے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں حضرت حافظ